اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ لوگ کو میری پچھلی ریسپی مزدہ دار لگ رہے ہوں گی تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائیوں مزدہ دار سے حلیم کی ریسپی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی حلیم وہ بھی میرے سٹائل سے اس میں ایک ٹویسٹ ہے کہ یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پایا حلیم یعنی حلیم پائے میں نے بنائے ہیں کمبینیشن ہے یہ حلیم اور پائے کا اور بہت مزے کا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے گویہوں لیے تھے ایک کلو اس کو میں نے چار گھنڈے کے لیے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو پتیلے میں رکھ کے گیہوں کو پانی ڈال کے چڑھا دیا تھا ٹھیک ہے میں میں نے جو ہے وہ ایک کپ چاول بھی ایٹ کیے تھے اور ایک مٹھی میں نے ایٹ کی تھی مکس ڈالے اور ان سب کو میں نے بہت اچھے سے پکا لیا تھا یہ تقریباً تین سے چار گھنٹے میں لو فلیم پہ پکتا رہا اور گیہوں جب گل جائیں چاول گل جائیں ہر چیز گل جائیں آپ چیک کر لیجے گا اس کے بعد میں نے اس میں ہلکا سا بیٹر چلایا تھا کہ سارے گھنوں اچھے سے گھوٹ لیے جائیں اگر آپ چاہیں تو آپ چمچ سے اچھے سے گھوٹ لیں ورنہ ہلکا سا بیٹر چلا لیں اب جو مین ٹویسٹ ہے کہ اس کے اندر میں نے پائے ڈالے تھے بڑے کے پائے میں نے ایٹ کیے تھے اس کے اندر اس کی گریوی بنا کے آپ چاہیں تو آپ پائے ڈالیں پائے ڈالنے سے ذائقہ بہترین ہو جاتا ہے میں نے پائے لیے تھے اور میں نے دو کیلو بونلیس گوشت لیا تھا اس کو ابال کے اور مسالے ڈال کے یا تو اگر آپ کے پاس لیفٹ اوور پائے یعنی آپ نے پائے بنائے ہو اور اس کا سالن بج گیا ہو تو آپ وہ ایٹ کر دیں اور آپ یقین کریں آپ نے ایسا حلیم کبھی نہیں کھایا ہوگا بہت زیادہ لذیذ بنتا ہے یہ حلیم اور اگر آپ کے پاس پائے آپ دو پائے لے لیں آپ اس کے اندر ایک دو کیلو بونلیس گوشت لیں پیاس سے ماتر کا آپ جیسے ڈال کے لیے مسالہ کرتے ہیں آپ وہ کریں اور آپ اس کے اندر پائے مسالہ ایٹ کریں بہت زیادہ لذیذ بہت اچھا یہ بنے گا حلیم آپ کو اور اگر آپ کو پائے نہیں ڈالنے تو آپ سمپلی گوشت ایٹ کریں لیکن اس کے اندر پائے مسالہ اگر آپ ایٹ کریں گے تو آپ کو بہت مزے کا لگے گا اگر آپ کو وہ نہیں ڈالنا تو آپ اس کے اندر لال مچ نمک حلدی گرم مسالہ یہ سارے مسالے ڈال کے گوشت کی اچھی سی بھنائی کر لیں پیاس ٹیماتر کے ساتھ ڈال کے اور پھر آپ اس کو گوشت کو اُبا اُبال لیں اور جب ہمارا گی ہوں گل گیا ہو تو آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں گوشت آپ کو میرے پائے کی ریسیپی جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اب یہ میں نے گوشت اور پائے کی ہڈیاں ایڈ کر دی ہیں اب اس کو ڈال کے میں بہت اچھے سے مکس کروں گی یا جس کو ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں اس کا گھوٹا لگائیں گے ہم اچھے سے کہ یہ سب بہت گوشت بھی ہمارا بلکل ریشہ ریشہ ہو جائے گا اور اس کا ٹیکسٹر بھی بہت اچھا سموت ہو جائے جب تک آپ کو اس کو دھیمی آج پہ پکاتے جانے ہے پکاتے جانے اس کو اب میں اس کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور دھیمی آج پہ میں اس کو پکا رہی ہوں اس کو اتنا پکانا ہے کہ حلیم بلکل لیزدار ہو جائے اگر آپ کو اس کے گیہوں تھوڑے بڑے نہیں پسند تو آپ بلکل گھوٹ دیں مجھے تھوڑے پسند تھے تو میں نے رکھا ہے آخر میں آپ پودینہ ڈالیں ایک بنچ پورا اور اس کو اچھا سا گھوٹا لگائیں یہ دیکھیں مزدار سپائے حلیم تیار ہے بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور مجھے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ حلیم کیسا لگا ہے اور یہ حلیم کے ساتھ لوازمات کا ہونا تو بہت ضروری ہوتا ہے تو آپ تلیوی پیاز رکھیں اور ہمارا مزدار سپائے حلیم ریڈی ہو گیا ہے اس کو گھر پہ ضرور بنائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کیے بینا نہیں جائیے گا اور اگر زیادہ ہی پسند آجائے تو اپنی فرنڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو بھی اور اورکیں آپ کے ساتھ بیشن lesson فرنڈز کے ساتھ رکھیں گا موسیقی